اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے یہ ویڈیو میری بڑی اہم ہے ان لوگوں کے لیے جو یوکیس کلڈ ورکر ویزا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور اس کے لیے کوئی آئٹس کر رہے ہیں کوئی پی ایس آئی کر رہے ہیں یا کوئی اور بھی ٹیسٹ ہیں جو وہ کر رہے ہیں اب اس میں بعض اوقات آپ کو بڑی آفرز ملتی ہیں کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں ہم آپ کو ٹیسٹ کلیر کروا دیں گے یا اس کے علاوہ کہ آپ نے جا کے اپیر ہونا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں کرنا آپ پاس ہو جائیں گے آپ کا ویزا لگ جائے گا تو اکثر سٹوڈنٹس جب یہ بات کرتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ رسک لیا جاتا ہے جو لوگ یہ فیک کام کرتے ہیں وہ رسک لیتے ہیں آپ کے چاروں مارڈیولز کا کہ اگر آپ کا ویزا لگ گیا انہوں نے ویریفکیشن نہ کی تو اٹس ہو کے اگر کر لی تو آپ ہس سکتے ہیں آپ پر پانچ سال کا دس سال کا بہن بھی ہو سکتا ہے آج اسی طرح کے ایک رفیوزل آیا میرے پاس مجھ سے ایک لڑکی نے شیئر کیا ہے ہم اس کی پرائیویسی جو ہے اس کو مدنظر رکھتے ہو اس کا نام پتہ کچھ بھی ڈسکس نہیں کروں گا صرف آپ پہ آپ کی سکرین پہ وہ رفیوزل آ رہا ہوگا اب اس میں رفیوزل کو دیکھتے ہیں اور ون بائی ون میں اس میں بات کرتا ہوں جو بھی پوائنٹس میں یہاں ایڈ کر سکتا ہوں اس پہ میں بات کرتا ہوں یہ رفیوزل میں انہوں نے لکھا ہے جی ان سپورٹ آف یور اپلیکیشن یو سمیتے سکلز فار انگلیش ریفرنس نمبر یہ پی اے سائی کے ریفرنس نمبر ہے کہ آپ کی اپلیکیشن فارم میں جو انڈیکیٹ کیا گیا ہے یہ ریفرنس نمبر اور یہ پی اے سائی کے ٹیسٹ لیکن ہمیں آن لائن چیک کرنے سے پتا چلتا ہے کہ یہ آپ نے ٹیسٹ نہیں دیا یعنی کہ جو آپ نے جس بیس پر اپلائی کیا ہے کیونکہ یہ آئیٹس یا انگلس ٹیسٹ جو ہے یہ بیس ہے یہ ہوگا تو باقی آپ کا کام ہوگا ادروائز نہیں ہوگا تو جب یہ بیس ہی نہیں ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے دیئے ہی نہیں ٹیسٹ حالانکہ یہ لڑکی اس کے اکورڈنگ یہ ٹیسٹ دیکھے آئی تھی ٹیسٹ دیا تھا اس نے سب کچھ ٹھیک تھا لیکن یہاں یہ انہوں نے اس کا ویزہ رفیوز کر دیا اب یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ نے ہی ہمیں ڈاکومنٹ بھیجا تھا تو آپ نے وہاں ہمیں بیان خلفی دیا تھا آپ نے سائن کیے تھے کہ یہ جو میں بیج رہی ہوں ڈاکومنٹس جتنی چیزیں بھی میں آپ کو بیج رہی ہوں یا میں خود بیج رہی ہوں یا میرے بیہاب پہ میرا کنسلٹنٹ بیج رہا ہے تو وہ بلکل کوریکٹ ہیں اس میں غلط کچھ بھی نہیں ہے میں نے غلط بیانی نہیں کیا اب وہ آگے کہتا ہے ہم therefore satisfied that you have used deception in the claiming this test report belongs to you اور یہ کہتا ہے کہ میں یہاں یہ بات کا مجھے confirm ہے کہ آپ نے deception کیا آپ نے دوکھا کیا ہمارے ساتھ آپ نے report کسی کی لگائی ہے تصویر آپ نے لگا لیا یا جس طرح بھی آپ نے کیا جو بھی فیک کام ہوا ہے وہ کر کے آپ نے ہمارے ساتھ دوکھا کرنے کی کوشش کیا ہے اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سٹوڈنٹ نے کیا ہے نہیں کیا یہاں پوائنٹس یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ یہ جو لڑکی کا ریفیوزل آیا ہے اور بہت سارے ہمارے یہاں لوگوں کو یہ لالچ دی جاتی ہے کہ آپ اتنے لاکھ روپیہ دے دیں اور ہم آپ کے چاروں موڈیولز جو ہے کلیر کروا دیتے ہیں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے یا آپ نے آ کے صرف فنگرز دینے ہیں یہ سب فراڈ ہے اس فراڈ سے بچے تھوڑی سی محنت کر لیں تو آپ کر سکتے ہیں ادروائز یہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں تو ریفیوزل ہوگا آپ کا نقصان ہوگا اور آپ سے آپ کے کنسلٹن یہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی فیک ڈاکومنٹس ہمیں ملتے ہیں تو پھر آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے یہ مومن ہوتا ہے دوسرا جو پوائنٹ آئیڈ وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ سمجھنے والا یہ ہے کہ یہ جو پی ایس آئی ہے یہ کچھ مہینوں سے یہ بدناہم ہوگی ہے بہت سارے فیک ٹیسٹ اس پی ایس آئی کے ذریعے کیے جاتے ہیں پاکستان میں دبائی میں ملیشیا میں ہوتے ہیں حالانکہ میں نے کچھ ایڈز دیکھے ہیں فیس بک پہ وہاں آفرز آتی ہیں کہ آپ ہم سے یہ ٹیسٹ کلیر کروائیں تو یہ جو لوگ جاتے ہیں دوسرے ممالک میں بھی یہ جا کے ٹیسٹ کلیر کرتے ہیں تو جب اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں تو جو بھی یہ ادارے چلا رہے ہوتے ہیں ان کے نالج میں یہ باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں سٹوڈنٹ سے بھی سٹوڈنٹ بھی بتانا شروع کر دیتے ہیں ان کو میلز کرتے ہیں کالز کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کی اپنی ایک ٹیم ہوتی ہے جو کوالٹی انشورنس کا یہ کام کرتی ہے کہ اس میں کوفراد وغیرہ نہ ہو ہمارے ٹیسٹ کے اور ہونے چاہیے تو ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے اب یہ پی ایس آئی ہو سکتا ہے اس کا اوریجنل ہو لیکن سمہاو کوئی کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہونے سے تو انہوں نے اس پر فیک ہونے کا الزام لگا دیا حالانکہ اس نے ان کو اپیل کا حق دے دیا ہے لیکن پھر بھی اپیل میں جائیں گے ایک سال کا پراسیس ہو جاتا ہے چھے مہینے تو کم از کم لگ جاتے ہیں تو ایک لمبا پراسیس ہوتا ہے آپ کا سارا ٹائم زائیں ہو جاتا ہے تو ان چیزوں سے بچے یہ جو ڈن بیس آفرز ہیں ان سے بچے یہ ریفیوزلز آپ کے سامنے ہیں تو میں جتنی بھی باتیں آپ سے کرتا ہوں وہ ہوتی ہیں جو حقائق پر مبنی ہوتی ہے میں کوئی سپنے آپ کو نہیں دکھاتا انچہ اچھے خواب نہیں دکھاتا ویوز لینے کے لیے تو اس لیے جو بات کرتا ہوں اس کا میرے پاس لاجک ہوتا ہے اس کی دلیل ہوتی ہے جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے ڈن بیس کرنا ہے کوئی چاروں ماریول کا آپ کو لالش دے رہا ہے اور دوسرا اگر آپ نے پی اے صحیح کوئی کر رہے ہیں یا آسان سمجھ کر رہی ہیں کچھ اور اس طرح کے ٹیسٹ جو مارکیٹ میں ابھی بدنام ہیں تو ان سے بچنے کی کوشش کریں بعض اوقات بغیر کسی ریزن کے بھی آپ کا ٹیسٹ ویدھ ہیلڈ کر دیا جاتا ہے یا روک لیا جاتا ہے اس کی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے اور ان کو بھی غلط فہمی ہوتی ہے لیکن اس کیس کو پھر آپ نے لڑنا ہوتا ہے اس کا طریقہ کار ہے وہ کیسے آپ نے کرنا ہے وہ الگ ایک بحث ہے لیکن آج کی ویڈیو میں صرف آپ کو یہ رفیوزل دکھانا تھا یوں کہ سکل ورکر والوں کا یہ ہوا کیسے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک اور رفیوزل میں میں بات کروں گا وہ زیادہ امپورٹن ہے اور وہ رفیوزل ہے آپ خوصلر ویزے کے مطلق یہ جو صوفے بنانے کا کام کرتے ہیں فرنیچر کا تو ان کے مطلق یہ ایک رفیوزل ہے اس میں جو میرے باتیں آپ کو پہلے بتا چکا اپنی ویڈیوز میں وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا ون بائی ون وہ میں آپ کے سامنے اگزیمپلز رکھوں گا کہ ویزا آفیسر نے کون سے پوائنٹ کنسیڈر کیے ہیں اس کو رفیوز کرنے میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ